حضرت قام علیہ السلام نے ملا دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کارا دیل ہوئے گا میدان ماشد ربا ہوئے گا نبی نیون کے امتانی یونگیاں سارے اوٹے گٹھ ہوئے گا مجموع ہوئے گا اللہ حساب و کتاب لینگا ہوئے گا حضرت قام علیہ السلام نے ایک بندے کا حساب ہوئے گا میرے ہمیں گناہ گار ہوئے گا بیمال ہوئے گا بس جائے گا جس نے فرشے گا حضرت قام فرمائے فرشتہ ربا پڑھیں گے چل بھئی جنب آلے اور جس نے جہنم پر لے کے جاتے ہوئے گا تو ہڑتے ہیں میرے اببادی ابو البشر جناب آدم جس نے ویٹھ رہے گا میدان ماشد سارے میدان ماشد ربا ہوئے گا انبیاء بھی ہوئے گا حضور نے فرمایا جس نے وہ گناہ ساتھ میں فرشتے فڑھ کے جہنم پر لے کے جاتے ہوئے گا تیرے تھے میرے اببادی حضرت آدم اوہ بندہ جنب آلے کے حضرت آدم آپ نہیں جانگے حضرت آدم آپ آباد نہیں لے گے کیوں؟ انہاں کہرو جناب آلے کے انہاں غشبہ خوشی بیچے نبی نفسی نفسی حقوی رہاں گے نبی انہاں جنب آلے کے حضرت آدم ہمیں حضور نے فرمایا حضرت آلے کے فرمادے کے شروع فرشتے لوں پھڑھ کے چندوہ لے کے جانگے لے کے ابو البشر جناب آلے کے اوہ بندہ محمد مصطفات اممتی جنب جانگر بیا حضرت آدم کی چندوہ لے کھڑ گے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم دھوڑن گے میرے والے حضرت آدم دھوڑن گے میرے والے اے میرے بہت آدم اور جنا اممتی فرشتے جنب نہیں جانگے لے اور بڑا اممتی فرشتے جنب نہیں جانگے لے حضرت آدم 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 پہ شوڑوں دھوڑن گے حضور نے سرمایا میں میدان مصطفات تھوڑا دھا اممتی دے پیچھے وہ فرشتے جنب نہیں جانگے لے اور میں نے فرشتے دے پیچھے آدم دھوڑن گے فرشتے رک جاؤ فرشتے رک جاؤ فرشتے اندر گے یا رسول اللہ انہ دا حکم ہے آج پوری کائنات انہ دے حکم دے تابے ہوئے اسی رجل دے حکم دے تابے ہوئے یہ دا آدم آگیا ہے یہ دا حکم جانی ہوگیا ہے انہ دے تابے ہوئے یا رسول اللہ اس کے اندر حکم دے پانتا جس نے انہی گانو ہے کی نا پڑو عدیس سے پاک حضرت نے کام فرما دوئے حضور نے چنار آدھے گا فرشتے رکھے فرشتے رکھے انہ دے پتے میں اللہ دا محمود اللہ انہ دے پتے میں اللہ دا محمود جس نے انہی گانو ہے کی نا حضور نے سرم اسلام دے پر آنو نا نہیں پیر نبی پاک آسمان واللہ حضور نے نگاہ اٹھان گے جس نے نگاہ اٹھان گے رب حضور نے حضور بولنے کے کوئی بھی ہے بھی سباک میں چند ہے حکم ربی جاگی ہوگا فرشتے ہو ماتین یا رسول جمیں میرا یاران دا ہوگے کرو حضور 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 جمیں میرا یاران دا ہوگے کرو فرشتے رکھے جانگے اس پردر جہنم دے کیر آردھے پہنچ گیا ہوگا فرشتے رکھے جانگے نبی پاک گرامل جس نے فرشتے رکھے رکھے حضور علیہ السلام تو سباک گرامل کے یا رو آپس انہوں پچھے جانگے ہو فرشتے پھر پچھے جانگے ہوگے دنیا وندی ہوئے گی آئے کیا نظارہ ہوئے گا کیا سماہ ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا کائنات وندی ہوئے گی ربطہ محضور اپنے گرامل کے وید چھوٹا جائے پیا جس نے حضور حضور فرمان گے امال میرے سمڑے تو لو میرے نبی دیا تاہا ویخت امبتی شمال اللہ بھی حضور فرمان گے امال میرے سمڑے تو لو ترادو لگا ہوگے گا حضرت کام فرمان گے حضور نے فرمایا امال پھر تو رہ جانگے اے اوہ دیا نیکیاں اے اوہ دیا گناہ نیکیاں تا پرلاوتے گناہ تکھتے اور گناہ چوکے نیکیاں تھوڑی گیاں حضرت کامال حضور فرمان گے اے 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 نیکیاں ترادو لگا اے اے نکشہ فرشتہ حضور فرمان گے کہ حضور نے اے 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 معامل ہے تاہی کوئی طرح حق تاہی نہیں حق تاہی زبع کر دے اے اے دیا نیکیاں اے دیا گناہ نے کہ یا رسول اللہ فرشتہ حضور فرمان گے نبی پاک صلی اللہ موسکر آگے اپنی جیب جو ایک پرچی کٹنے سلوہ اللہ میرے نبی پاک جیب پرچی کٹنے حضور فرمان گے 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 جو وہ پرچی ہوتی نیکیاں تے پڑھنے بچائے گی نیکیاں تے پڑھنے بچائے گی نیکیاں تے پڑھنے جائے گا گناہ ملا اٹھے جائے گا جس لئے نیکیاں تے پڑھنے جائے گا نبی پاک گنام حضور فرمادے نے انہوں کیوں تے نم لیا کے چل دیسو یا رسول اللہ یہ تو معاملہ تو ہٹا ہو گئے نا حضور فرمادے چھوڑا انہوں حضرت ایک کا فرمادے نے جنہیں حضور فرشتیان کو انہوں پھڑا گئے نا خودہ بازو میرا مصطفیٰ خود پھڑا ہے محالا مچانو میرا جنت چالتو حضور میدان ماشمت جنہوں پھڑیا ہوئے گا نا انہوں لے کہ میرے نبی پاک جنت والے جانے ہوگی پتہ دیسے پاک حضور جنت والے لے کے جانے ہوگی وہ بندہ پتہ کی عرض کرے گا یا رسول اللہ کبڑی والیاں ایتھے نگاہے کرم کیتی ہیں ایسے تیانے جو جدو میں چہنم کے اندر شڑے مانا ساتھ حضور ایک یہ لج پاک نہیں کیتی ہیں لج پاک میں سوال کچھ نہ چاہنا کچھ میرے گناہ کیا میں لج پاک لے اس برچی تکیئے سی اللہ یا رسول اللہ جڑا تسی میرے نامیں امام میں چلے وہ پرچی رچی حضور فرما انگیے دیکھنا چاہنا ہے اردی تیجی آنسا فرما فرشتے اللہ اللہ ہم اس لے کی ہو وہ پورا رچسٹر سامنے آئے گا نا حضور پرچی پھرنگے فرمایا کھولے نا پرچی فرمایا آوے ایک ور یوں فلانے بہلے میری ذات کے درود پڑے آسی ہو حضور پرچی میری ذات کے درود پڑے آسی ہے اور تو ہو لو میری ذات کے درود پڑے آسی آج جو درود پاک میں تیرا سنبھال کرتے ہیں آسی آج جو درود پاکی کام ہر تو آج جو میری ذات کے درود پڑے ہے آج جو میں وہ پرچی تیرے نامیں عوالہ چلتی ہے ایک ور ہی درود پڑے آئی دب پہرہ ہو گئے کہ تیرے آمان نیکیاں نے چنگی ہو گئے بڑا گیاں نے کٹ گئے حضور دی صاحب سے ایک اور درود پاک جن مبید غلام ہو جڑا ایک اور ہی حضور دی صاحب سے درود پڑے جن میرا نبی این لج پالی کا اچھا